ہیلو ویلکم ٹو لیگل اویئرنیس ویب سیریز لیگل اویئرنیس ویب سیریز میں جوڈیشل سرویسز کے ایسپیرنٹس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جوڈی شیور نے ایک آن لائن کوچنگ پروگرام جوڈیشل سرویسز کے لیے شروع کیا ہے ہم نے اس پروگرام کو جب پچھلی بار لانچ کیا تو ہنڈڈ ڈیس کے بجائے ہم نے پورے ساتھ آٹھ مہینے بچوں کو پڑھایا یہ پروگرام کوئی پروفٹ میکنگ پروگرام نہیں ہے اس میں وہ لوگ جو جو جوڈیشل سرویسز دینا چاہتے ہیں ان کو ان کے گھروں پر شام میں کوچنگ کا پروویجن کرایا گیا ہے جوڈی شیور ایک کمپریہنسیو مینٹرشپ پروگرام ہے اور اب جب اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یو پی جوڈیشل سرویسز نے تین سو پوسٹ ایڈورٹائز کی ہیں پریلیمز ایکزائم ہو گیا مینٹرشپ پروگرام ہونے جا رہا ہے ہمیں ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ اگلے ورش بھی تین سو کے قریب اور جوڈیشل سرویسز کی پوسٹ یو پی میں ایڈورٹائز ہوں گی اسی طرح کا نمبر مدھے پردیش سے اور ڈیلی سے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے نمبر کی ایڈورٹیزمنٹس ہونے جا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیہار کی 155 راجستان کی 57 گجرات کی 212 ہمچل پردیش کی 17 اور اتراخند کی 16 پوزیشنز ایڈورٹائز ہیں جوڈی شیور کا پرپس یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس اس میں انڈرول کریں وہ جوڈیشل سرویسز کے ایکزیم کو ایفیشنٹ پریپریشن کے ساتھ کریک کریں انڈر دا پرسنل گائیڈنس پرسنل گائیڈنس اب ملنا محال ہو گیا ہے لیکن آن لائن کے جوڈی شیور کے اس پروگرام میں اور اس پیکج میں پرسنل گائیڈنس جو ہے وہ یو ایس پی ہے یہ چھ مہینے کا پروگرام ہوگا 21 مای 21st میں سے اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے اور یہ نیویمبر 2023 تک چلے گا بہت زیادہ بچوں کو ہم اس میں نہیں لینا چاہتے انٹیک صرف 60 سٹوڈنٹس کی ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سف بیسس پہ اور فوکس ہوگا ان سارے سٹوڈنٹس پہ ایک بیچ چلایا جائے گا ایک وقت میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ کئی بیچس چلائے جائیں اور کمرشلائز کیا جائے اس کوچنگ کو ٹارگٹ میں نے جیسے بتایا کہ جوڈیشل سرویسز ایکزیم ہیماچل پردیش راجستان ڈیلی بیہار اتھراکند گجرات اور اتھر پردیش کے ہوں گے جس طریقے کا سیلیبس اس کے لیے بنایا گیا ہے وہ ان ساری سٹیٹس میں جو لوگ جیڈیشل سرویسز دے رہے ہیں ان کی مدد کرے گا سارے سبجیکٹس کو اسکریچ سے شروع کیا جائے گا مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لاو سکولز میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے اور بہت میں اچھی پڑھائی نہیں ہوتی پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے بھی کہا تھا اور نیشنل لاؤ یونیورسٹیز زیادہ تر بچے جوڈیشل سرویسز کا ایکزیم نہیں دے رہے ہیں ہم ان کالیجز کے لاو گریجویٹس کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جن کے ہاں لاو کی پڑھائی اس سیریسنس سے نہیں ہوئی جس میں آپ جوڈیشل سرویسز کے ایکزیم کو کالیفائی کر پائیں گے ٹیچنگ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ایکیڈمک نہیں ہوگا وہ لٹیگیشن نہیں ہوگا بلکہ جوڈیشل سرویسز کے ایکزیم کو مائنڈ میں رکھ کر آپ کو پڑھایا جائے گا ایمپورٹنٹ ٹاپکس پڑھائے جائیں گے جو ایکزیمز میں آتے رہے ہیں تین سو گھنٹے 300 آورز کی آن لائن کلاسز ہوں گی اور ساری کلاسز لائیو ہوں گی جس میں سٹوڈنٹ سے انٹریکشن کو انکرچ کیا جائے گا ایوننگ میں کلاسز ہوں گی سکس پی ایم کے بعد تاکہ اگر ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں اور ساتھی ہیں جو دن میں کوئی کام کر رہے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں اور جوڈیشل سرویسز کی تیاری شام میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پہنچ جائیں اور اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل پر آن لائن ان کلاسز سے فائدہ اٹھائیں کالیج سٹوڈنٹس کے دن میں جو فائنل یئر کے سٹوڈنٹس ہیں یا اللم کر رہے ہیں کلاسز ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے ہیلپ ہوگی پھر اسپیشل ڈاؤٹ کلیرنگ کلاسز ہوں گی میں نے جوڈیشیور کے منیجمنٹ کو بہت سختی سے یہ بات کہی ہے کہ ڈاؤٹ کلیرنگ کلاسز جو ہیں وہ بہت مہتپون ہیں اور بہت اہم ہیں تو ان کی اسپیشل کلاسز کی جائیں ٹوئنٹی فائیو موک ٹیسٹ ہوں گے 15 ٹیسٹ ہوں گے پریلیم کے فارمیٹ پہ اور 10 ٹیسٹ ہوں گے مینز کے فارمیٹ پہ اور یہ موک ٹیسٹ ہمیشہ سنڈے میں ہوں گے موک ٹیسٹ کے بعد سٹوڈنٹس کو ڈیٹیل فیڈبیک ان کی پرفارمنس پہ دی جائے گی آنسر شیٹ موک ٹیسٹ کی ایویلویٹ کی جائیں گی اور پرسنل فیڈبیک ہر اسٹوڈنٹ کو ایچ اسٹوڈنٹ کو پرسنل فیڈبیک دی جائے گی اس بات کو نوٹ کر لیجے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈی شیور کا بغیرہ یو ایس پی ہے کہ یہ پرسنل کوچنگ اور پرسنل فیڈبیک اور پرسنل ہینڈ ہولڈنگ ایم کر رہا ہے تاکہ سٹوڈنٹس اپنی آنسر لٹنے کی ایبیلیٹی کو امپروف کر پائیں پرسنل گائیڈنس میں ون ٹو ون ویڈیو سیشن بھی ہر سٹوڈنٹ سے انڈیویجولی اس کی پرپریشن کو پلان کرنے کے لیے اور اس کی ویکنسس کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں گے کون پڑھائے گا آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا ویست رہتا ہوں لیکن میں نے اس بار ٹائم نکالا ہے کہ میں جوڈی شیور کے سٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹاپکس شام میں پڑھاؤں کیونکہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں میرے پاس شام میں اب شاید ٹائم ہوگا کہ میں جوڈی شیور کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ انٹریکشن کر پاؤں ہر سبجیک کے ایکسپرٹس کلاسز کریں گے اور زیادہ کوشش اور پریاس یہ رہے گا کہ وہ لوگ کلاسز لے جنہوں نے سویم اس ایکزام کو کالیفائی کیا ہے پچھلے چند سالوں میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹس ہوں گے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے جنہوں نے نالسر یونیورسٹی آف لاؤ اور دوسرے بہت اچھے لاؤ سکول سے لاؤ کیا ہے جو بھی ٹیچر ایک سبجیک کو پڑھائے گا وہ پورا اس سبجیک کو پڑھائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ سبجیک کو پڑھائیں گے کس کو اس پروگرام کو جوڈی شیور کے جوائن کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو پرزنٹ سٹوڈنٹس ہیں لاؤ سکولز میں اور لاؤ کالیجز میں اور جو چاہتے ہیں اپنے جیون میں جوڈیشل سرویسز ایکزام دیں فائنل یئر کے سٹوڈنٹس اللم ون یئر پروگرام کے سٹوڈنٹ یا اللم ٹو یئر پروگرام کے سٹوڈنٹس یا ریسنٹ گریجویٹس جنہوں نے پریکٹس عدالتوں میں شروع کی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے اور وہ بینچ پر زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں آپ جوڈی شیور کی ویب سائٹ پر جائیں www.judishore.com اور اپنے لیے ایک سیٹ کو بک کریں ایڈمیشنز سماپت ہو جائیں گے اور کلوز کر دیا جائیں گے جیسے ہی سکسٹی سٹوڈنٹس تک جوڈی شیور پہنچے گا یعنی جیسے ہی ساٹھویں بچے کا انرولمنٹ ہوگا ایڈمیشنز کلوز ہو جائیں گے اور میں نے آپ سے کہا کہ جوڈی شیور کا مقصد بہت سے بیچچس چلانا نہیں ہے اس لیے ایک سمیہ میں اور ایک وقت میں ایک بیچ ہی چلایا جائے گا اگر آپ کو جوڈیشل سرویسز کے لیے اپ ڈیٹ چاہیے یا پریپریشن کی گائیڈنس چاہیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جوڈی شیور واتس اپ گروپ کو بھی جوائن کریں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے بھارت کی نیائے ویوستہ میں جوڈیشیری کا بڑا اہم کردار ہے بڑا مہتپون رول ہے ہماری کوٹس کا میں انہیں سب آڈینیٹ کوٹس نہیں کہنا چاہتا آپ کہہ لیجے ٹرائل کوٹس یا نیچے کی عدالتیں کیونکہ ہر جج جو ہے وہ برابر ہے چاہے سپریم کوٹ کا جج ہو یا ہائی کوٹ کا یا ڈسٹک میں جج ہو جج کی پاورس برابر ہوتی ہیں اس کا جوریز ڈکشن الگ الگ ہوتا ہے تو سپریم کوٹ کے جج کا کچھ الگ جوریز ڈکشن ہے ہائی کوٹ کے ججز کا کچھ الگ جوریز ڈکشن ہے نیچے کی عدالتوں کے کوٹس کی ججز کا الگ جوریز ڈکشن ہے لیکن ہر جج جو ہے وہ برابر ہے اسٹیٹس میں اور دیش میں نیائے ویوستہ پر ابھی بھی لوگوں کا وشواس ہے جیسا کہ جولی الیل بی میں وہ جج خود کہتا ہے کہ ابھی بھی اگر لوگوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو عدالت میں دیکھیں گے لیگل اویرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریں اور ان لوگوں سے شیئر کریں جو جو جوڈیشل سرویسز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اچھی پرسنل گائیڈنس نہیں مل رہی ہے بہت بہت شکریہ دھنیواد thank you very much